راشد خان گرباز نبی زادران افغانستان کہاں کی نیوزیلینڈ اور کس تھی نیوزیلینڈ بھائی ہلنے نہیں دیا افغانستان ہے نیوزیلینڈ کو اور تقریباً اب تیب آگیا ہے کہ افغانستان سوپر ایٹ میں جائے گی اور یہ ڈیزرف بھی کرتی ہے یعنی میں آپ کو پچھلے ایک سال سے بتا رہا ہوں کہ افغانستان کی ٹیم انڈیا کے بعد ایشیا کی دوسری سب سے بڑی ٹیم ہے پہلے انہوں نے ونڈے ورلڈ کپ میں ثابت کیا اور اب ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں جو وہ پاتھوے فالو کر رہے ہیں جاناثن ٹراؤٹ کو آپ کردٹ دیں گے ورلڈ کپ سے بلکل پہلے ڈی جے براو کو اپنے ڈریسنگ روم میں لائے ان کو بالنگ کنسلٹنٹ بنایا اوڈی آئی ورلڈ کپ میں اجے جدیجا کو انہوں نے اپنا پاکے منٹور بنایا وہ ساری چیزیں ٹھیک کر دے بینے ہر چیز افغانستان ٹھیک کر رہی ہے اور جو اب ان کو وہ پھل مل رہا ہے اس پودے کا میرا خیال ہے کہ وہ کھائیں گے اور مزے سے کھائیں گے راشد خان گرباز نبی زادران افغانستان کہاں کی نیوزیلینڈ اور کس تھی نیوزیلینڈ بھائی ہلنے نہیں دیا افغانستان نے نیوزیلینڈ کو اور تقریباً اب تیپ آگیا ہے کہ افغانستان سوپر ایٹ میں جائے گی اور یہ ڈیزرف بھی کرتی ہے یعنی میں آپ کو پچھلے ایک سال سے بتا رہا ہوں کہ افغانستان کی ٹیم انڈیا کے بعد ایشیا کی دوسری سب سے بڑی ٹیم ہے پہلی انہوں نے ونڈے ورلڈ کپ میں ثابت کیا اور اب ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں جو وہ پاتھوے فالو کر رہے ہیں جاناثن ٹراؤٹ کو آپ کرڈٹ دیں گے ورلڈ کپ سے بلکل پہلے ڈی جے براوو کو اپنے ڈریسنگ روم میں لائے ان کو بالنگ کنسلٹنٹ بنایا او ڈی آئی ورلڈ کپ میں اجے جدیجہ کو انہوں نے اپنا پاکے منٹور بنایا وہ ساری چیزیں ٹھیک کر دے بے انہیں ہر چیز افغانستان ٹھیک کر رہی ہے اور جو اب ان کو وہ پھل مل رہا ہے اس پودے کا میرا خیال ہے کہ وہ کھائیں گے اور مزے سے کھائیں گے کپٹان راشد خان کی آپ جتنی داریف کریں کم ہیں آپ ان کو بال دیں گے تو وہ وکٹ پکڑیں گے نبی بالنگ کرے گا تو سب سے ہارٹ جگہ پہ راشد خان کھڑا ہوگا اور وہاں پہ وہ کیچ پکڑے گا یعنی آپ راشد کو گیم سے بائیڈ نکال نہیں سکتے بھئی دنیا کی جو باقی ٹیمز ہیں جو اپنے آپ کو بس ایم ہی کہتی ہیں کہ جی ہم سپنرز پر ڈیوز کرتے ہیں آج کے دور میں جو کسی زمانے میں کرتے تھے وہ جیلس ہوتے ہوں گے راشد کو دیکھ کے یار کہ افغانستان کتنی بلیس ہے کہ ان کے پاس راشد خان جیسا بولر موجود ہے ایک پوائنٹ پہ جیسا کہ آپ نے میں آج دیکھا کہ ہی وز انہیں ہیٹرک میں تو دعا کر رہا تھا کہ یار یہ ہیٹرک کریں افغانستان کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ہیٹرک ملے میرا خیال ہے اس سے زیادہ اچھی اور خوشی کی بات ہوتی نہ یہاں تو خیر رات ہے لیکن میرا خیال ہے افغانستان میں کابل میں کندھار میں حیرت میں آج جو صبح ہے نا وہ کمال کی صبح ہے اور آپ سب نے کحرے کے ساتھ آج جو صبح کا آغاز کیا ہوگا میں سمجھ سکتا ہوں کہ لوگ کتنے خوش ہوں گے کیونکہ یہ جو افغانستان کا جرنی ہے نا یہ کوئی عام جرنی نہیں ہے یہ باقی جتنی بھی ٹیمز ہیں دنیا میں ان کے پاس بڑی فسیلیٹیز تھیں ایک پاتھوے تھا سیکیورٹی کے کوئی مسئلے نہیں تھے ہمارے افغان بھائی کیا بارڈر کی صورتحال کتنی ٹف کنڈیشنز میں انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں کتنی جلدی اپنا رفتہ کلیر کی ہے خیر میچ پہ آتے ہیں پچھلے میچ میں بھی آپ نے دیکھا گرباز یہ جو ہیڑا تراشتا جا رہا ہے نا افغانستان یہ کمال ہے جو آئی پیل میں ایکسپیرینس گرباز لے کے آئے سپیشلی وہ ان کو بہت ہیلپ کرے گا پھر ابراہیم زادران بھی بلکل پیچھے نہیں رہتے اور فضل حق فاروقی شاید اس مشن پہ ہیں کہ میں نے ٹورنمنٹ میں سب سے زیادہ وکٹس لینی ہیں یار کیا وہ رائٹی کو اندر بال لاتے ہیں وہ دیکھنے کا مزہ آتا ہے کہ یار یہ نہیں میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا بلکل کمپیریزن نہیں کر رہا لیکن جس طرح کی بالنگ فضل حق فاروقی کر رہے ہیں مچل سٹارک کے ارلی ڈیز یاد آ رہے ہیں کیا کرتے تھے سٹارک رائٹی کو تیز بال اندر لاتے تھے اور آپ کھیل ہی نہیں سکتے دنیا میں اور بھی اس ٹائم لیفٹی مجود ہیں فاسٹ بالر جو سٹرگل کر رہے ہیں کسی کا نام نہیں لوں گا یہاں پہ لیکن لوگ سٹرگل کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ پیس کم آگے ہیں اور فضل کی اچھی چیز کیا ہے کہ پیس ان کے ہاتھ میں ہے آئی پیل کھیل کے آئے ہیں دنیا کی لیگز کھیل رہے ہیں بگ بیش کا بھی ایکسپیرینس ہیا تو ان کا ہاتھ بلکل سیدھا ہے اور آئی مین اگر ویسٹن ڈیل جیسی کنڈیشن میں آپ ایک سو ساٹھ کا ٹارگوٹ دیتے ہیں ون ففٹی نائن ایک سو ساٹھ نیوزیلینڈ کبھی تھی نہیں میچ میں اور ان کو گوروں کو تو انڈر پریشر لانا بڑا آسان ہوتا ہے راشد کو میں یہاں پہ دوبارہ مینچن کروں گا تھوڑا سا چانس اگر شاید تھا وہ کین ویلیم سنگ تھا کہ شاید وہ گیم کو لمبا لے کے چلے گا لیکن راشد نے اس کو بلکل ہی مطلب نشتوں نابود کر دیے تو یہ جو افغانستان کی جیت ہے یہ لیسن ہے دنیا کی تمام ٹیمز کے لیے کہ اگر آپ سچے ہیں آپ کی نیت صاف ہے آپ مہنتی ہیں تو یہ بڑی جلدی آپ کا رستہ کلیر ہو جائے گا اور اگین میں ڈنگے کے چوڑ پہ آپ کو بہت عرصے سے بتا رہا ہوں کہ انڈیا کے بعد ایشیا کی جو دوسری سب سے بڑی اور بہتر ٹیم ہے وہ افغانستان ہے افغانستان میں جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو یہ جیت آپ لوگ ڈیزرب کرتے ہیں یہ خوشیاں آپ لوگ ڈیزرب کرتے ہیں اور میرا خیال ہے یہ جو اب مزے کا ویکنڈ آج شروع ہو گیا ہے اس کو انجوائے کریں بکرا زبا کرو کڑائی کھاؤ دنبا کھاؤ انجوائے کرو کیونکہ آپ تقریبا سوپر ایٹ میں اب پہنچ چکے ہیں ویڈیو پسند آئے آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کو ٹیک کر سکتے ہیں